جو کہ نیوز چینل میں بھی چل رہا ہے میں نے پہلے بھی کچھ ایسی اپنی سٹوریز شیئر کی تھی اور بہت سارے میرے دوستوں کے کمیٹس آئے تھے کہ بھی کوئی من گھڑک کہانی ہوتی ہے یا اپنے پاس سے میں سٹوریز شیئر کرتی ہوں تو آج میں اس چیز کا پروف دینا چاہتی ہوں کہ بھی میرے پاس جو بھی بات ہوتی ہے یا میں جو بھی سٹوری آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ کوئی فیک نہیں ہوتی اس لئے آپ کی تسلی کے لئے میں نے پہلے کلپ چلا دیا میں اینجیو میں کام کرتی ہوں ایک اینجیو کو چلا رہی ہوں سرگودہ سے یہ کیس میرے پاس حالی میں آیا ہے بچی کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی گئی ہے اسی کیس کے سلسلے میں آج میں آپ سے تھوڑی بات کروں گی اور میں چاہوں گی کہ اس کیس میں جتنے بھی میرے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں یا آڈینس دیکھیں یا ویورز دیکھیں اس کیس میں وہ میرا ساتھ دیں تاکہ ایک درندہ صفت انسان کو اس کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تو کیس کی تھوڑی سی ڈیٹیل باتاتی جو بچی کا تعلق سرگودہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے بہت ہی غریق فیملی سے بلوم کرتی ہیں روزگار کے سلسلے میں یہ فیملی اسلام آباد شیفٹ ہوئی اسی دوران کیونکہ کرونا بھی چل رہا تھا انہی دن کے کے ریسنٹلی یہ کیس ہے نمبر دسمبر کا 2020 گا تو فیملی کاروں بار کے لیے روزگار کے لیے اسلام آباد شیفٹ ہوئی اس دوران لڑکی کے باپ کا وہاں اسلام آباد میں ایکسیڈنٹ ہوا تو بزاری بات ہے بے روزگاری تو پہلے ہی تھی اور زیادہ بے روزگی آ رہی ہوگی کہ باپ میند مزدوری پہلے تو کرتا تھا گھر چلا رہا تھا ایکسیڈنٹ کے بعد باپ بیڈ رسٹ پہ چلا گیا اب یہ جو لڑکی اس میں دکھائی جا رہی ہے بچی اس نے اپنے باپ سے بات کی کہ کیوں نہ میں کام کر لیتی ہوں تو کوئی پرابلم بھی نہیں تھی ہم ساری بچیٹیٹیاں کام کر رہی ہوتی ہیں تو باپ نے اجازت دے دی کہ بیٹا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اسلام آباد کے کوئی کرنل جن کی والدہ محترمہ جو تھی وہ پیرالائز تھی تو ان کی کیر ٹیکن کے لیے اس بچی کو جاپ پہ وہاں بھی لگوا دیا گیا انہیں دنوں میں کرونا وائرس اپنے اروج پہ تھا ایک اسلام آباد جیسی سٹی کے ایکسپینس برداشت کرنا ایک غریب فیملی کے لیے بہت ہی مشکل بات تھی فیملی نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے سرگودہ گاؤں میں شپٹ ہو جاتے ہیں یہی انہوں نے کیا کہ وہ اپنے گاؤں سرگودہ میں شپٹ ہو گئے لیکن بچی اپنی اسلام آباد میں جوپ کنٹینیو کرتی رہی کسی دوران ہی بچی کی ملاقات ایک روبینا نامی عورت سے ہوتی ہے جو کافی اچھی دوستی میں بدل جاتی ہے دوسری طرف کرنل صاحب کی والدہ جن کی کیر ٹیکنگ وہ بچی کر رہی ہوتی ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سمجھنے بچی کی جوب بھی ختم ہو جاتی ہے بچی اپنے پیرنٹس کو کال کرتی ہے کہ کرنل صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری جوب ختم ہو چکی ہے والدین بچی کو یہ بولتے ہیں کہ جوب تو ختم ہو گیا اب آپ ایسا کریں کہ واپس آ جائیں بچی نے اپنا سامان سمیٹا واپسی گیرا لی لیکن سب دوست آپ جانتے ہیں کہ کرونا کا ایک ٹائم ویب وہ بھی آیا تھا کہ جہاں پہ پبلک ٹرانسکورٹ بھی بند ہو چکی تھی لڑکی بس سٹاپ کی طرف بچی نکلتی ہے اور ایک فون اپنی اس دوست کو کرتی ہے جو کہ حالی میں دوستی اس کی ہوئی تھی روبینا نام کی عورت سے ان کو وہ کال کر کے بتاتی ہیں کہ بھی میری جہاں سے جوب ختم ہو گیا اور میں واپس اپنے گاؤں جا رہی ہوں روبینا ان کو بولتی ہے کہ واپس تو بیسے بھی آپ جا رہی ہیں تو بھی آؤ میرے سے ملتے ہو جاؤ پھر ہو سکتا ہے کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو لڑکی بھی بچی بھی وہاں پہ چلی جاتی ہے روبینا سے ملاقات کرنے کے لیے آگے وہ بہت اس کو بیلکم کرتی ہے چائے وغیرہ بنا کے دیتی ہے لیکن اس دوران بچی کو نہیں پتا ہوتا کہ بھی اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے چائے میں نشہ آور دوائیاں ملا کے بچی کو دی جاتی ہیں بچی وہاں پہ بھوش ہو جاتی ہے پھر آگے ان کی اس بھائی کی درندگی کا کام سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہن اپنے اس بھائی کا پرسات دے رہی ہوتی ہے یہ دونوں بہن بھائی کی پلیننگ ہوتی ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ لڑکیوں کے نمبر لے کے ان سے پیار موبت سے ان کی بہن پہلے دوستی کرتی ہے پھر ان کو گھر بلانا پھر ان کے ساتھ خود بھی زیادتی کرنا اور اپنے دوستوں کو بھی گھر پہ بلائیا جاتا تھا اسی طرح ہی اس بچی کے ساتھ بھی کیا گیا کہ وہاں پہ درندہ ایک نہیں تھا وہاں اس کے دوست بھی انہوں نے بھی درندگی کی انتہا کی بچی کو نشہ آور دوائیاں دینے لگے بچی کے گھر والے فون بچی کو کہا رہا تھے بچی کا مسلسل نمبر بن جا رہا تھا یہاں پہ والدین پریشان تھے وہاں پہ بچی کو چار دن سے ہوش نہیں آ رہا تھا جب ہوش آتا تھا تو لڑکی یہ سومجھ سوچتی تھی کہ میں تو کبھی اتنا سو ہی نہیں ہوں مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے لیکن پھر کیا ہوتا تھا کہ پھر سو جاتی تھی نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا پتہ تھا سونے میں گزر جاتا تھا لیکن اس دوران ہی اس پہ جو ظلم ہو رہا تھا اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ بھی اس نشے کی حالت میں اس کے ساتھ اس کی وہ دوست روبینہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کے کیا کچھ کر رہی ہے روبینہ کے بھائی کا نام موین تھا موین اس کی بہن اور اس کے عباش دوست وہ بہوشی کی حالت میں اس بچی کے ساتھ مسلسل زیادی کر رہے تھے بچی کو کچھ دن بعد غوش آتا ہے بچی اپنے اندر چینج محسوس کرتی ہے کہ بھی میں کبھی اتنا سوئی نہیں ہوں مجھے یہ کیا ہو گیا ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ میں کسی طرح اپنے والدین کو فون کر وہ والدین کو فون کرتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ بھی میں گھر آنا چاہتی ہوں لیکن میری طبیعت بہت خراب ہے والدین پوچھتے ہیں کہ تم ہو کہاں والدین کو وہ بچی بتاتی ہے کہ میری ایک دوست ہے میری کیونکہ طبیعت بہت خراب ہے تم اپنی دوست کے پاس ہی رہ رہی ہوں اس ٹائم تک لڑکی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو جکا ہے جیسے وہ گھر پہنچتی ہے وہاں سے کسی طریقے وہ اس کو باپ لینے کے لیے آتا ہے وہ گھر لے کے جاتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے بعد بچی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں پہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی اس کی جسم میں عجیب قسم کی چینجز آ رہے ہیں کیونکہ ایک ماں ہے وہ اپنی بچی کی طبیعت خراب کنٹینو دیکھ رہی تھی ماں پریشان ہو رہی تھی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی وہاں پہ ریپورٹس بغیرہ جب آئیں تو یہ ایک ماں باپ کے لیے بہت بڑا جھٹکہ تھا کہ بچی ایکسپیکٹڈ تھی وہاں تک بھی ابھی دک اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا جب اس کے سامنے ریپورٹس آتی ہیں تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ جو تین چار دن میں وہاں پہ بے ہوشی کی حالت میں تھی یا میرے ساتھ اس دوران یہ سب کچھ ہوئے مجھے نشاور میڈیسن کھلائی جا رہی تھی اور نشے کی حالت میں میرے ساتھ زیادتی کنٹینو کی جا رہی تھی لڑکی اس لڑکی کو فون کرتی ہے ملک کے روبینا کو کال کرتی ہے کہ بھی میں تو آپ لوگوں کے علاوہ کہیں رکی نہیں ہوں میں آپ لوگوں کے گھر پہ آ کے رہی تھی چار دن اور میری طبیعت بھی وہاں پہ بہت خراب رہتی تھی کیونکہ میں سوتی رہتی تھی اس دوران میرے ساتھ یہ ہویا میری میڈیکلز ریپورٹ آ چکی ہے اور میری میڈیکلز ریپورٹس پوزیٹیو ہیں جب روبینا یہ بات سنتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو بتاتی ہے تو ان کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا لڑکی یہاں سے دھمکی بچی دیتی ہے کہ بھی میں تھانے جاؤں گی میں اپنی رپرٹ درج کرواؤں گی یار کی بات کی تو لڑکے نے اب اس کو پٹانا شروع کر دیا کہ نہیں جو ہونا تھا وہ تو ہو چکے میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر پھیجتا ہوں کیوں نہ شادی کر لیتے اس ٹائم تک ابھی لڑکی نے اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوئے جب شادی کی لڑکے نے آفر کی تو پھر لڑکی نے اپنے فیرنس کو بٹھا کے بتایا کہ میرے ساتھ اسلام آباد میں یہ سب کچھ ہوئے اور وہ لڑکا رشتہ لے کے آ رہا ہے اب باپ اور ماں کیا کرتے والدین کیا کرتے عزت کے مارے خاموش ہونا پڑا اور اسی میں بہتری سمجھی کہ جس نے زیادتی کی تھی وہ شادی تو کر رہا ہے اسی میں عزت بھی رہ جائے گی اور بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی کیونکہ بہت غریب فیملی تھی نہیں اپنا تماشا کرنا چاہتی تھی خیر لڑکا جب رشتہ لینے کے لیے اپنی بہن کے ساتھ آیا تو اس نے رشتے کی بات تو کی ساتھ ہی میں بچی کو میڈیسن وہ کھلا کے گئے طاقت کی دمائیاں ہیں انرجی آئے گی اس دوران یہ میڈیسن بہت اچھی ہوتی ہے یہ بول کے اس کو میڈیسن کھلا دی گئی جو کہ میڈیسن طاقت کی نہیں تھی نہ کوئی ویٹیمن کی تھی وہ وہ مسکیلیج کی میڈیسن تھی جیسے ہی بچی نے وہ میڈیسن کھائیں اس کے بعد آگے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو یقین مانے کہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ میں آپ کو بتا ساؤں گا بہت دردناک یہ چیز ہے کہ اس بچی کے ساتھ جو ہوا میرے خود کے الفاظ شاید ساتھ نہ دیں مسکیلیج کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں وہ رشتہ نہیں مانتے دوبارہ اس بچی کو وہاں بلائیا جاتا ہے کہ بھی ہم آپ سے شادی کرنا میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اسلام آباد آپ کو بلائ رہا ہوں کہ میسہ شاپنگ کرنی آپ نے اب میں یہاں پہ بچی کی غلطی بناتی ہوں کہ جب ایک بار دھوکھا ہوا دوسری بار دھوکھا ہوا تو ان کو اس بات میں نہیں آنا چاہیے تھا لڑکے کی بات میں آ کے دوبارہ اسلام آباد نہیں جانا چاہیے تھا لیکن ایک پہلو یہ بھی دیکھے تو لڑکی بھی یہاں پہ یہ سوچ رہی تھی کہ بھی ٹھیک ہے میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہوت ہو گیا اگر یہی لڑکا مجھ عزت دیتا ہے میرے ساتھ شادی کرتا ہے تو میری عزت محفوظ ہو جائے گی لڑکی پھر چلی جاتی ہے پھر اس کے ساتھ دوبارہ ماں پہ مار پیڑ بھی ہوتی ہے اس کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ اگر تم نے کیس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی یا مطلب کسی تھانے کچھرے کی تم نے رخ کیا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے کوئین اسلام آباد سے لے کے اس بچی کو نکلتا ہے اور اس کے آبائی گاؤں سرگودہ اس کے پیرنٹس کے پاس چھوڑنے کے لیے آتا ہے یہاں پہ آکے وہ رشتے کی بات کرتا ہے کہ بھی میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں شادی تہہ ہو جاتی ہے نکاح بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جب یہاں سے رخصتی ہوتی ہے تو لڑکا جو بیسک اس کا گاؤں ہے سائیوال لڑکا وہاں پہ لے کے آ جاتا ہے بچی کو اچھا اس کے بعد اس کے بعد مار پیڑ شروع کی جاتی ہے ایک دفعہ چولا کے گیس کھول کے اس کو کچن میں بند کر دیا جاتا ہے لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے اس کی زندگی بچ جاتی ہے چھوڑیوں سے کٹ لگا جاتا ہے مار پیڑ کی جاتی ہے یہاں تک یہ بولا جاتا ہے کہ اگر میرے دوستوں کے ساتھ تم نے ریلیشن نہیں بنائے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا ٹھیک ہے یہ سب سارا پروازسز ہوتا رہا پھر اس کے بعد لڑکا بولتا ہے کہ میں نے تو تم سے نکاح اس لیے کیا کہ کہیں تم میرے ساتھ میرے اوپر کیس نہ کر دو میں نے کیس سے بچنے کے لیے نکاح کر دیا ٹھیک ہے میں بچی کی باپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے پانچھے مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس آتی ہے ملنے کے لیے بہت ہسی خوشی وہ چھوڑ کے جاتا ہے موہین اپنی بیوی کو اس بچی کو سرگودہ اپنے گاؤں میں اپنے باپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہے چار دن ہی گزرتے ہیں تو ایک نوٹس ملتا ہے لڑکی کو دوسرا نوٹس ملتا ہے تیسرا نوٹس ملتا ہے طلاق کا وہاں پہ لڑکی کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ بھی اب تک میرے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے تھے یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ وہ صرف اس لڑکی کو استعمال کر رہے تھے استعمال کر رہے تھے تاکہ وہ ان پہ کیس وغیرہ نہ کرے وہ تھانے کا چہری کے چکر نہ لگا ہے اور لڑکی بھی اتنی پڑی لکھی نہیں تھی پانچ کلاسز پڑی ہوئے بہت غریب فیملی اور ایک گاؤں سے بلاؤں کرتی وہ اتنی تیز نہیں تھی اس لئے دعو پچکا یہاں سے اب کیس ہی آتا ہے میرے پاس میں کیس اپنے ادارے کو ریفر کرتی ہوں اور اس ٹائم اس پر میرا پروسس چل رہا ہے میرے ادارہ اس پر کام کر رہا ہے میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ ہماری اس کیس میں رہنمائی کی جائے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لڑکی کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اس کی جان پر بنی ہوئی ہے کہ اگر اس نے کچھ کیا تو اس کے گاؤں تک پہنچ جائیں گے اس لڑکی کو مار دیں گے اس سے پہلے بھی بہت سارا ایسے معاملات ہوئے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا بعد میں چند دن بعد ہی خبر یہ ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ اس لڑکی کو یا تو مار دیا گیا ہے یا اس لڑکی نے خود خودکشی کر لیا تو امید کرتی ہوں کیونکہ یہ نوبت آنے سے پہلے اس کی خودکشی کرنے سے پہلے یا اس کو قتل کر دینے سے پہلے اس کیس کا کوئی حل نکل آئے گا اب میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری اس کیس میں کوئی رہنمائی کر سکتا ہے تو پلیز اس کیس میں ہماری رہنمائی کی جائے اگر وہ لڑکا اس کو اوریجنل ڈیوز بھیجتا ہے کیونکہ نکاح نامے میں اس کا نام اور ہے جو طلاق کے نوٹس اس نے بھیجے ہیں اس میں نام اس نے اپنا چینج کر دی ہے کیونکہ یہ ہے کس وجہ سے کی ہے لیکن اگر وہ اوریجنل طلاق بھیجتا ہے تو یہاں پہ ایک بات تو یہ بنتی ہے کہ تعلق تو لڑکی کا ختم ہو جائے گا کہ ڈیوز کے بعد رشتہ تو ختم ہو جائے گا تو کیا یہ کہانی بھی ختم ہو جائے گی کیا یہ ظلم بھی ختم ہو جائے گا دفنا دیا جائے گا کیا انصاف نہیں ہوگا کیا لڑکی کیس نہیں کر سکتی کیا لڑکی کو انصاف نہیں ملے گا کمٹس باکس میں ہماری رہنمائی ضرور کیجئے گا ویڈیو کے اینڈ میں میں لڑکی کے ہاتھ کے لکھ ہوئی اپلیکیشن مینچن کر دوں گی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ